اسلام علیکم دوستو میں شاہدہ پربین حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ہم بنائیں گے بندے اور گھویاں کی سبزی جس کو ہم ڈرائے بنائیں گے آپ اس کو پوری پراتھا روٹی کسی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی کوئی ریسپی ہے فٹا فٹ بن جائے گی تو آئیے ریسپی کی شروعات کرتے ہیں گھویاں اور بندے کی سبزی بنانے کے لیے ہم نے گھویاں اور بندے کو چھیل کر کر بندھو اور واش کر کے رکھا ہے اور یہاں پر ہم نے ایک چھوٹا ٹماٹر ایک میڈیم سائنس کی پیاس اور دو تین ہری میلچ بیچ سے کٹ کر رکھا ہے ہم نے گیس پر کوکل چڑھا دیا جس میں چار پاس چمز آئل ڈال دیا اور اسے اچھے سے گرم کر لیا ہے اب ہم اس میں اس پیاس کو ایڈ کر دیں گے اور اسے بہت زیادہ براؤن نہیں کریں گے بس ہلکا سا براؤن کریں گے پیاس ہماری ہلکی سی براؤن ہو چکی ہے اب اس میں ہم ادرک لسل کا پیس ایک چمز ایڈ کر دیں گے اور اس کو دو تین منٹ تک کے بھون لیں گے لیسپی نے ادرک اب ہمارا بھون گیا ہے اب اس میں ہم ایک چمز لال ملچ پوٹر ایڈ کر دیں گے ایک چمز دھنیا پوڈر ایڈ کریں گے آدھا چمز حلدی پوڈر ایڈ کریں گے سبھی مسالوں کو اچھے سے مکس کریں گے اور اسے دو تین منٹ بھون لیں گے مسالے ہمارے جلے نا اس لیے ہم نے اس میں آدھا کا پانی ایڈ کیا ہے جسے مسالے ہمارے اچھے سے بھون جائیں اب ہم اس میں آدھا چمز سبزی مسالہ ایڈ کریں گے ہم نے یہاں پر ایوریسٹ کا سبزی مسالہ ایڈ کیا ہے آپ کے پاس جو ہو آپ اس کو ایڈ کر دیں اب ہم اس میں ٹاماتر ایڈ کریں گے اسی کے ساتھ اس میں دو ہری میلچ جو ہم نے کٹ کر رکھی تھی اس کو ایڈ کر دیں گے آدھا چمز نمک اس میں ایڈ کریں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بھی ایڈ کر سکتے ہیں سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور ایک منٹ تک کے بھون لیں گے ٹاماتر بھی سوفٹ ہو گئے اور مسالے بھی اچھے سے بھون گئے اب ہم اس میں بندہ اور گھویاں جو ہم نے دھو کر رکھا تھا اس کو اس میں ایڈ کر دیں گے اور ایک دو منٹ اور بھون لیں گے جس سے سارے مسالے بندے اور گھویاں میں مکس ہو جائیں سبھی مسالے اور بندے میں سب مکس ہو گیا اب ہم اس میں آدھا کا پانی ایڈ کریں گے بندہ ہمارا اچھے سے گل جائے اور اس میں ڈھککن لگا دیں گے کوکر میں اور ایک سیٹی لے کر گیس کو سیم کر دیں گے اور پانچ سے چھے منٹ اس کو ایسے ہی پکنے دیں گے اور پھر گیس بند کر دیں گے اور پریشر ختم ہونے تک کوکر کو بند ہی رکھیں گے پریشر ہمارا ختم ہو چکا ہے اب ہم ڈھککن کھول کے دیکھتے ہیں سبزی کیسی سبزی اچھے سے گل چکی ہے اس کو ہم ایک دو منٹ اور بھونیں گے اور اب یہ سرونگ کے لیے تیار ہے اس کو ہم ایک دو بار چلا لیں گے اور اب سبزی ہماری تیار ہے آئی ایم اس کو سرونگ کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک بول میں سبزی کو ایڈ کر دیا ہے اور اس کو ہر ایمیج سے گارنش کر دیں گے سبزی ہماری تیار ہے اگر آپ کو ہماری ریسی پی پسند آئے تو پلیز اس کو لائک شیئر اور سبکرائب ضرور کریں السلام علیکم میں شاہدہ بھلو